بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرا نام ہے کاریو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوشحام دیت کہتا ہوں ایک ویڈیو میں نے انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ کی تھی دس صورتیں تجوید کے ساتھ دس صورتیں تجوید کے ساتھ میں نے درست کروانے کی کوشش کی تھی کہ وہ دس صورتوں کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کا پورا قرآن تجوید کے ساتھ درست ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر بعض میرے بھائیوں نے اسرار کیا کہ آپ قرآن کا کچھ حصہ تجوید کے ساتھ ہمیں سکھانے کی کوشش کریں دس صورتوں کا ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے اس کے اوپر ایک میرے بھائی نے وٹس اپ کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ صورت الفاتحہ ہمیں تجوید کے ساتھ سکھا دیں جس طریقے کے ساتھ آپ نے ہمیں آخر دس صورتیں سکھ لانے کی کوشش کی تھی تو آخر دس صورتیں میں نے آپ کو زبانی سکھانے کی کوشش کی تھی صورت الفاتحہ میں آپ کو دیکھ کر تجوید کے ساتھ سکھانے کی کوشش کروں گا اور ہمارے معاشرے کے اندر جو عام تجویدی غلطی صورت فاتحہ کے اندر کی جاتی ہیں ان کے اوپر دروس نہیں ڈالنے کی کوشش کروں گا آئیے لپٹ آف کی سکریر پر چلتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صورت الفاتحہ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور صورت الفاتحہ کو اگر آپ تجوید کے ساتھ اس کو سمجھ کر سیکھ لیں تو میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن کے کئی غروف یعنی کہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں آپ کے درست ہو سکتے ہیں بعض لوگ یہ دیکھیں اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نورانی قائد ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے ہا ٹھیک ہے یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے اگر آپ اس کو بھی ہا پڑھتے ہیں اس کو بھی ہا پڑھتے ہیں تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا حالانکہ قرآن کریم کا تو اصول ہے کہ پورے قرآن کے اندر ہر شکل کی آواز مختلف ہوتی ہے آپ نے اس شکل کو بھی ہا پڑھ دیا اس شکل کو بھی ہا پڑھ دیا تو اس میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا اس میں اور اس میں دونوں کو آپ نے ایک ہی پڑھ دیا تو اس لئے یہ والی جو شکل ہے نا یہ یہ والی شکل اور اس کو دیکھیں یہ ہا یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن یہ بھی دیکھیں یہ ہا ہے یہ ہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں ہا ہیں ان کو ہا پڑھنا کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے بسم اللہ اور بسم اللہ کے شروع میں دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس وقت یہ موٹا ہوتا ہے یہ لفظ اللہ کا لام لیکن اس سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا بسم اللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس را پہ بھی زبر ہے اس را پہ بھی زبر ہے دونوں راوں کو موٹا لفظ اللہ کا لام موٹا لفظ اللہ کا لام باریک اس سے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے اس راہ پہ بھی زبر ہے اس راہ پہ بھی زبر ہے تو دونوں راہوں کو موٹا پڑیں گے اور یہ الرحمن اور الرحیم کی دونوں جو حائے ہیں ان میں سے ہا کوئی بھی نہیں پڑ جائے گی دونوں ہا ہی پڑ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ بسم اللہ کا آپ کو تھوڑا سا قانون سمجھ بسم اللہ کا نہیں بلکہ پورے قرآن کے اندر لفظ ہے اللہ یا اللہمہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آجائے تو وہ موٹے ہوتے ہیں اگر اللہ کے لام سے پہلے یا اللہمہ کے لام سے پہلے زیر آجائے تو اللہ یا اللہمہ کا لام یہ باریک ہوتے ہیں بسم اللہ ٹھیک ہے پورے قرآن میں راہ کے اوپر جب بھی زبر یا پیش آجائے تو راہ موٹے ہوتے ہیں راہ کے اوپر زبر آجائے تو راہ موٹی ہوگی راہ پیش آجائے تو راہ موٹی ہوگی راہ کے نیچے زیر آجائے تو راہ باریک ہوگی ٹھیک ہے اور الرحمہ نرحیم اس کو نرحیم نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کی شکل اس کے ساتھ ملتی ہے حا کے ساتھ تو بسم اللہ الرحمہ نرحیم اس طرح اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے آئیے چلتے ہیں سورہ فاتح کی طرف ٹھیک ہے دیکھیں اس شکل کی یہ والی جو شکل ہے اس کی آواز بھی اسی کے ساتھ ملے گی یعنی ان دونوں کی ایک آواز ہے بسم اللہ کی یا جو بسم اللہ الرحمہ نرحیم ٹھیک ہے اور یہ لام کیوں پر دیکھیں زبر نہیں ہے لام ساکن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو لالہ کا لام باریک پڑھ جائے گا ٹھیک ہے ربیل اس کو بعض لوگ یہ لام میں کلکلہ کرتے ہیں یاد رکھئے جو حروف قلکلہ ہیں نا وہ یہ دیکھیں حروف قلکلہ کتنے ہیں پانچ قوف قاب جیم دال ٹھیک ہے یعنی جب یہ حروف ساکن ہوں گے اس حقہ تین کے اندر آواز ہلے گی آق آتو آب آج آد ساکن ہونے کی حالت کے اندر ان میں آواز ہلے گی تو اب مجھے بتائیں کہ یہ والا جو جو رب العالمین کا جو لام ہے یہ رب یہ والا لام حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ تو پانچ حروف ہیں قاف طاب جم دال قطب جد تو یہ والا لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو رب یہ غلط ہوگا ٹھیک ہے اس کو کیسے پڑھیں گے رب رب الحمد جہاں پہ یہ دیکھیں جس طرح واو کے اوپر اس واو کے اوپر ہونٹ گول ہوتے ہیں اسی طرح یہ واو جب کسی حرف کے اوپر آ جائے تو تب بھی ہونٹ گول ہوں گے الحمد الحمد اللہ رب العالمین ٹھیک ہے اور آگے الرحمن ٹھیک ہے اس کو الرحمن ہی پڑھیں گے الرحمن یہ دیکھیں حا ہے ٹھیک ہے حا نہیں ہے الرحمن نرحیم را پہ زبر ہے اور حا ٹھیک ہے یہ حا ہے یہ حا نہیں ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم یوم الدین یہ یوم مجہول مجہول پڑھنا درست نہیں ہے ٹھیک ہے بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم نرحیم نرحیم یہ مجہول ہے سب جیسے حرف کی ابتدا ہوگی ویسے ہی حرف کی انتہا بھی کریں گے الرحمن الرحیم مالک یوم یوم الدین یوم الدین نہیں ہے یوم الدین اور آگے دیکھیں یہ جو یا کے اوپر تشدید ہے نا اس کو اتنا نرمی کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا کہ تشدید کا پتہ ہی نہ چلے یعنی ایا کا یعنی تشدید کا پتہ ہی نہ چلے اور اتنا سخت ہی سے بھی نہیں پڑھنا کہ بلکل جمپ ہی بن جائے یہ بھی درست نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے بلکہ انتہائی اس کو سختی اور نرمی کے جو درمیان کی آواز ہے نا اس میں اس کو پڑھیں گے تاکہ سننے میں پیارا بھی لگے اور سننے سے حرف کی ادائیگی بھی واضح ہو اییا کا نعبد نع عین پہ آواز رکنی ہے عین حروف کلکلہ میں سنے ہی ہیں حروف کلکلہ ابھی میں نہ آپ کو بتائے تھے یہ دیکھیں حروف کلکلہ پانچہ قافت و باجیم دال ٹھیک ہے تو پتہ کیا چلا کہ عین میں کلکلہ نہیں ہے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے عین کا اندر آواز رکنی ہے عین میں آواز جاری نہیں ہوگی عین میں کلکلہ نہیں ہے اییا کا نعبد وا واو کے اندر ہونٹ گول کرنا ہے ٹھیک ہے واو کے جو ہونٹوں کی گولائی ہے وہ بلکل واضح ہو واو کی خوبصورتی ہونٹوں کی گولائی میں ہے اییا کا نعبد وا اییا کا نستعین نستعین دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے زبر اور ایک چیز ہوتی ہے کھڑی زبر ٹھیک ہے زبر کیا ہوتی ہے تا زبر تا تا زبر تا سا زبر سا جیم زبر جا تا سا جا ہا یہ ہوتا ہے زبر ٹھیک ہے اور جب کھڑی زبر آ جائے تو پھر کیسے پڑھیں گے تا کھڑی زبر تا سا کھڑی زبر سا جیم کھڑی زبر جا یہ سب کھڑی زبریں ہیں اور اس کے اوپر کھڑی زبر تو نہیں ہے بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں یہ دیکھیں کھڑی زبر ہے اس کے اوپر یہ زبر ہے جب کھڑی زبر نہیں ہے تو نستعین نہیں پڑھیں گے اس کو نستعین نستعین ٹھیک ہی کہ جلدی سے یہ تا ہے تا نہیں ہے اور اس کے اوپر زبر ہے کھڑی زبر نہیں ہے اور جس عرف پہ آپ وقف کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ نون ہے تو نون کے اوپر جب آپ وقف کرتے ہیں تو نون کے ادائیگی واضح ہونی چاہیے نستعین ٹھیک ہے نستعین دیکھیں آخری رفع واضح نہیں ہوا نستعین نون واضح ہونے چاہیے اہدینس یہ ہا کی ادائیگی کو واضح کرنے ٹھیک ہے جب بعض لوگ ہا کی ادائیگی کو واضح نہیں کرتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہا پڑھ رہے ہیں یا ہا تجوید کا مطلب ہوتا ہے ہر عرف کو دوسرے عرف سے جدہ کر کے پڑھنا اہدی 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 مجھول ہے اہدی نہیں پڑھیں گے اس کو اہدی اہدین دیکھیں دونوں الگ الگ شکلیں ہیں نا یہ سین یہ سواد یہ الگ الگ شکلیں ہیں نا دونوں ایک جیسی نہیں ہیں یہ جساقت الگ الگ شکلیں ہیں تو ان کی ادائیگی بھی الگ الگ ہی ہوگی ٹھیک ہے اہدین الصراط اہدین الصراط طلطل یہ تا نہیں یہ تا ہے طل مستقیم طل مستقیم بعض لوگ اس قاف کو اتنا زیادہ موٹا اور اتنا عجیب سپڑتے ہیں کہ لفظ کی خوبصورتی ہی چلی جاتی ہے مستقیم اہدین الصراط المستقیم ٹھیک ہے اس کے بارے آگے دیکھیں سواد سین یا سواد سواد کی نیچے زیر ہے لیکن سواد کی موٹائی برقرار رہے گی راہ کے اوپر زبر ہے تو راہ کو موٹا پڑھیں گے تو راہ کو بھی موٹا پڑھیں گے اور یہ نون میں کلکلہ نہیں ہوگا نون میں کلکلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے انعمتا ٹھیک ہے انعمتا ٹھیک ہے اور بعض لوگ اس کو زا پڑھتے ہیں زا دیکھیں ایک ہے ذال اور ایک ہے ذا یہ ذا ہے یہ ذال ہے ذا ذال دیکھیں دونوں شکریں الگ الگ ہیں تو ہم اس کو ذال پڑھیں گے ذا نہیں صراط اللہ ذین ذین نہیں ہے ذین ٹھیک ہے اس کے ادائیگی ہی مختلف ہے یعنی کہ دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان آئے گی صراط اللہ ذین ذین صراط اللہ ذین ٹھیک ہے غ ذال تھا ٹھیک ہے یعنی دونوں دانتوں کے درمیان کا مطلب ادائیگی آسانی سے بتا رہا ہوں ویسے جو اوپر کے دانت ہیں ان کے اندرونی عصے میں تھوڑی سی اوپر کر کے زبان لگتی ہے جہاں سے ذال دا ہوتی ہے صراط اللہ ذین انعمت انعمت نہیں ہے انعمت علیہ ٹھیک ہے اب آگے یہ دیکھیں غیر غیر اس کو باریک نہیں پڑھیں گے اس کو باریک نہیں پڑھیں گے غین کے اندر مٹائی باریکیں نہیں ہوتی لیکن اس کے مٹائی بھی خوبصورتی ہے جب اس کو بر زبر ہو غیر ٹھیک ہے غیر المغضوبی غین میں کلکلہ نہیں ہے غیر المغضوبی ٹھیک ہے یہ زغاد ہے نا اس زغاد کی مشابہت زغا کی طرف ہے دال کی طرف نہیں ہے مغضوبی نہیں پڑھیں گے مغضوبی درست نہیں ہے مغضوبی ٹھیک ہے یعنی پوری زبان اوپر والے دانتوں کے بلکل اوپر والے دانتوں کے سرے پہ لگائیں گے دائیں طرف بائیں طرف یا بلکل تالو کے ساتھ زبان چمٹ جائے گی اس کی ادائیگی ایسے ہوتی ہے غیر المغضوبی یہ دیکھیں را کے نیچے زیر ہے را باریک ہوگی جب را پہ زبر ہو الرحمن الرحیم ٹھیک ہے صراط اللذین صراط لیکن جب را کے نیچے زیر ہو تو را باری غیر المغضوبی علیہم واو کے اندر انگل ہوگی یہ جو اوپر مد ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو چار علف لمبا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوست مقدار ہے اس کی جتنی دیر کے اندر چار انگلیاں کلتی ہیں یہ بند ہوتی ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھیں یہ لام مشدد ہے ٹھیک ہے اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں علیہ کے لام مشدد ہے مشدد کو کیسے پڑھیں گے ذات کا لام میں ارغام ہوگا ٹھیک ہے یہ صرف آتا ہے مجھے امید ہے تجوید کے ساتھ آپ کو اچھی خاصی سمجھ آگئے ہوگی ایک دفعہ اس کو پریکٹس کرنے کے ہم کوشش کرتے ہیں میں ایک دفعہ اس صورت فاتح کو اس طرح سے پڑھتا ہوں آپ اس کو توجہ سے سونے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو جلدی اس کی سمجھا جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یاک نعبد مالک یوم الدین مالک یوم الدین سمجھ کر اگر آپ نے توجہ سے اس کو سنا اور اسی طرح اس کی پریکٹس کر لیں تو قرآن کریم کے ہزاروں حروف آپ کے درست ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے بھائی کریو بکر حیات کو اجازت دیجئے اپنی نیک دعوں میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ